مزد میں پڑھنا افضل نہیں ہے تراوی کی حدیث دکھاؤ کوئی کہ جس میں آتا ہو گھر میں پڑھنا افضل ہے تراوی مستثنہ ہے آپ لا رہے ہو حدیثیں جو ہے بھرم میں لینے کے لیے کہ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل لماز کونسی ہے گھر کی ہے بھائی کون ان حدیثوں کا انکار کر رہا ہے تراوی میں کہاں حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں افضل ہے کچھ لوگ قیام اللہ لہل تراوی کو ملا دیتے ہیں اس کے ذرا فرق بتا رہے ہیں اور اس کی پجوب کو ذرا ثابت کرتے ہیں ہے بھی کہ نہیں ہے کہ تراوی کی حیثیت کیا ہے اور قیام اللہ لہل کی ستفاد ہے دیکھیں نمازیں جو ہیں دن رات میں وہ پانچ ہی فرض ہیں اس کے لیے جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں کوئی کر لے سواب کوئی نہ کرے کوئی گناہ وہ جو پانچ نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہے دو فجر چار زور چار سردین مقریب چار شاہ اس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے اب جو قیام اللہ لہل یعنی رات کی نماز قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللہ لہل رات کے نوافل آپ انہیں سنت موقعہ کہلیں آپ انہیں تراوی کہلیں آپ انہیں رات کی نماز کہلیں کوئی بھی لفظ رکھے ہے بارلگو نفلی نماز ہے اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے باجبات ہو سکتی بھی باجبات بھی ہو سکتی ہے اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پر پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے دیکھیں بخاری مسلم دوروں میں عدیس ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھر میں نماز ادا کرنا میری مسجد نووی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے یہ عدیس بخاری مسلم دوروں میں ہے اندازہ کریں نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مسجد نووی میں نماز پڑھے نا اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے اور بخاری مسلم میں عدیس ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو گھروں کو قبرستان نہ بناو اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام تو نراز ہو گئے تھے تین دن کے بعد جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے بخاری مسلم میں آپ نے فرمہ ہے گھروں میں پڑھو خود صحیح بخاری میں ہے سیدھانا عمر میں بھی جب ترابی شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا گیا آپ واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھار میں پڑھتا ہے تو یہ ایک آپشنل چیز ہے لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے اس سے آپ فسیلیٹی تو چھینے کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں بیٹھ کے بھی سنے ٹھیک ہے نفلی نماز لیکن نماز کے اندر سنے وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو گئے وہ قرآن نہیں ہو سکتا ہے حضور نراز ہوئے تھے تو حضور کی نرازگی کے ادر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو باجے فرض جیسی کیفیت دی آج روزے کے پاس پہلا سوال یہ درہاوی بڑھ رہا ہے جی دی ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایک سٹیم پہ گئے ہیں اور سنی دوسری اسٹیم پہ یہ بڑی زیادتی کیے انہوں نے اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبیل اسلام جو نراز ہوئے تھے وہ اس وقت سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطر ہے تم پہ فرض نہ کریں سیدونا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے آنٹیکڈڈ چھوڑا بخاری مسلم ہے کہ حضرت عبقر نے بھی آنٹیکڈڈڈ چھوڑا لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نوازے پڑھتے تھے ایک امام کو آگے کھڑا کیا اور پڑھ یہی نہیں شو کیا یہ نہیں تھا کہ ایک کمائنڈ امام تھا حضرت عمر نے بھی شروع کرا کے خود نہیں پڑھی تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی انہوں نے پگڑ کے واجی بنا لیا ان سے پوچھے کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پڑھی اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو ایک امام کھڑا کرو یہ آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کھڑ میں پڑھ لیں واجی بنا تو کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ کسی کو کریٹسائز کریں یہاں تو واقعی پبلگ میں مشہور ہے کہ جو ترابی نہیں پڑھتا اس کنوزہ ہی نہیں ہے اندازہ کریں ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا یہ تو بس ایک فرقہ آ رہی ہے اعتقاف بھی رمضان کا خاص حصہ بہت سے لوگ ظاہرے اس بات پر تباہ کرتے ہیں کہ اعتقاف تو کسی بھی مہینے ہو سکتا ہے مسجد کا بھی انتخاب ہو جائے گا مگر رمضان میں اعتقاف کی تندل کا ہوتا ہے سنتی اعتقاف کیا ہوتا ہے اور پھر اس کی کیا شرائط ہے دیکھیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبیل اسلام نے پوری زندگی اعتقاف کیا ہے بلکہ پہلی دفعہ تو آپ نے تیس دن کا اعتقاف کیا تھا پہلے دس دن کیا شب قدر کے لیے نہیں ملی پھر دس دن اور کیا اور پھر آپ نے اپنے خیموں مبارک سے سر نکالا اور فرمایا کہ آپ آخری رات تھے جو پانچ اعتقاف اس میں شب قدر کو تلاش کرو تو اعتقاف تو ہوتا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے تلاش کرنے یہ نہیں ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرا لگا لے گا تو کچھ چیز نظر آ جائے گی صحابہ کو ابھی اگلے دن ہی پتا چلتا تھا کہ یہ تھی بس یہ ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے صحابہ اکرام کے دور میں 21 محی 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 م اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اتقاف رمضان کا یہ سنت ہے اور دس دن کا اتقاف ہے یہ دس دن کی سنت ہے دس دن کی یہ سنت ہے یہ فرض اور واجب نہیں ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی نظام نہیں ہے عورتوں کے لیے آپشن ہے کہ اگر مسجد میں حلات فیوریبل ہے تو بہتر یہ کہ عورت بھی مسجد میں اتقاف کریں جساں اب ہرمین میں تو انتظام ہے لیکن ہماری مسجدوں میں عورتوں کو ہم کس طرح لاؤ کریں کہ وہ بخاری مدیس امم عائشہ کہتی ہے کہ اگر نبیل اسلام بات کے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے ہیں اپنے زمانے کے بارے میں امم عائشہ کہہ رہی ہے تو انہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیتے ہیں یعنی مزاج رسول سے واقف تھی سیدہ عائشہ سلام علیہ علیہ اور وہ اپنے ممارے زمانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ حضور ان کو جمعت کے لیے بھی مسجد میں جانے دیتے ہیں جو انہوں نے حرکتیں شروع کر دی ہے تو آج کے جو حلاتوں واقعات ہیں شریع طور پر تو کوئی گریفت نہیں ہے لیکن اگر حلاتوں واقعات ایسے ہیں کہ مسجد میں سی سی ٹی وی کیمرے ہر بندے کے ہاتھ میں ممبائل ہے ٹھیک ہے ایک عورت بچاری کوئی پردہ خاتون ہے وہ وضوح کر رہی ہے دوسرے عورت اس کی تصویر ویڈیو پر چڑھا کر تو نیٹ پر چڑھا دیتی پھر آپ کیا کریں گے پھر سی سی ٹی وی کیمرے کیسے کفیہ ہمیں کیا پتا مسجد میں علماء نے اسلامی بہنوں کے دیدار کرنے کے لیے شروع کیمرے لگائے ہوئے کل کو وہ باہر نکل جائے پھر آپ کیا کریں گے کیمرے کے فتنے کے بعد عورت کو مسجد میں بھی اپنا نکاب نہیں ہوتا رہا چاہیے بلکو وہ سیف نہیں ہے کسی پبلکلیس میں کسی ہوتل میں جا کے نہ ٹھہرے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ کوئی ایسا ماملہ ہو کے کل کو ویڈیو وہاں سے نکل جائے بلکو خیمہ لگا لیں ڈی نورڈن ایڈیا میں جا کے خیمہ اپنا لے جائے تاکہ کم از کم آپ سیف تو ہوں گے ہوتل میں نہ رکھے